اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھا آئی سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ہمیں نہیں اس بات کا علم کہ وہ جھوٹ بولتا تھا ہم اس بات کا بھی نہیں علم کہ وہ سچ بولتا تھا لیکن آئی تھنک جو الفاظ تھے ایک ڈاکٹر جب مریض کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس کا کون سا مرض ہے اور ہر فیلڈ کا جو بندہ ہے وہ بندہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اندازہ لگا لیتا ہے ایک پولیس والا ہے ایک ایجنسی والا ہے وہ ایک مجرم کو دور سے دیکھے گا تب بھی اس کو پتا چل جائے گا یہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں ہے تو ہمیں ایسا لگا میں خود اس دن بات کر رہا تھا کہ وہ شخص سچ بول رہا تھا اس کی ایجوکیشن اس کے الفاظ اس کے سچ ہونے کی گوہی دے رہے تھے اس بندے کے بقول کہ اس بندے نے دس ہزار ڈالر کے لگ بگ آئی تھنک مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس نے آئی کیو آپشن میں کام کیا اجار ترہ اجار ترہ اور آخر میں اس نے آئی کیو آپشن سے دس ہزار سے کچھ ہی دنوں کے اندر ڈائی لاکھ ڈالر بنا لیے جب ڈائی لاکھ ڈالر بنے تو اس کے بعد آئی کیو آپشن نے اس کی پیمنٹس بند کر کے اس کے اکاؤنٹس کو کلوز کر دیا پیمنٹ نہیں دی وہ بہت سخت لیجے میں بات کر رہا تھا آئی کیو آپشن میں تو ایک چیز ہے یہ ہے کہ یہ کنفرم ہمارے ساتھ نہیں ہوا لیکن تنی فاریکس کے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جب آپ بہت زیادہ پیمنٹ بڑی پیمنٹس کماتے ہیں تو آئی کیو آپشن آپ کو پیمنٹ نہیں دیتا دوسری چیز ہے کہ شاید ہمارے وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار سن رہی ہیں آپشن ٹریڈنگ اور فاریکس ٹریڈنگ میں ایک ڈیفرنس ہے فاریکس ٹریڈنگ بزنس ہے آپشن ٹریڈنگ آئی کیو آپشن بائنری آپشن ایک جوا ہے اس کے اندر یہ گیم ہوتی ہے ہم پیسوں کی لگاتے ہیں اور یا پرافٹ آتا ہے تو اتنا ہی آتا ہے اور نقصان آتا ہے تو اتنا ہی آتا ہے ابھی دیکھیں جگہ پہ میں نے سیل لگا لی اور ابھی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو جس پوائنٹ پہ ابھی مارکیٹ ہے پرچیز ٹائم ہے تو اس مارکیٹ سے جتنی مرضی مارکیٹ نیچے آ جائے ہمیں دو ڈالر کا پرافٹ ہی ہونا ہے یا دو ڈالر کا لاس ہونا ہے دو ڈالر کے جو پرافٹ ہے وہ ہمیں ایسے ہونا ہے کہ اگر ہمیں پرافٹ ہوتا ہے تو اس میں سے کمپنی اپنا کمیشن بھی کٹ لے گی اور اگر لاس ہوتا ہے تو دو کے دو ڈالر ہی ہمارے نقصان میں جائیں گے ابھی دیکھیں ایک شریعہ سولہ سو اکتیس پانچ چار پہ ہماری ٹریڈ لگی ہوئی ہے آپشن ٹریڈنگ میں تو اگر یہ ایک شریعہ سترہ سو اکتیس سو پہ پی ام پر جائیں تو ہمارے مقدر مقدر میں پرافٹ یا لاس ہی دو ڈالر ہی ہونا ہے ابھی ایک شریعہ چوہتر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ایک شریعہ چوہتر ہمیں یا فائدہ ہوگا یا دو ڈالر ہمیں لاس میں ہوں گے تو ایک چیز میں ادھر آپ کا آؤں بتا دیتا ہوں میں کہ اپنے چیزیں جو میرے اپنے سوچ ہیں جو میرے اپنے خیالات ہیں ان چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تو جتنے بھی میرے مسلمان بھائی میری بات سن رہے ہیں اسلام کے روح سے شاید نہیں بلکہ کنفرم یہ ایک جوا ہے اور اس کے اندر کام کرنا حرام ہے ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں تنیفاریکس مذہب کی بنیادوں پر میں فاریکس نے سکھاتا ملکوں کی بنیادوں پر یا خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہر وہ بندہ جو اردو سمجھتا ہو اردو جانتا ہو وہ بندہ پرافٹ میں آ جائے چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ پاکستان سے ہو چاہے وہ کسی جنہ کسی کنٹری سے جہاں سے وہ مرضی ہو جائے تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ غیر مسلم شاید حلال حرام کی بات تو اسلام کے اندر آنے کے بعد دیا ہے تو غیر مسلم لوگ بھی ہمیں فالو کرتے ہیں تو ایک چیز ہے کہ ہم نے آج تک ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ایک دو سال سے فاریکس کے اندر ہو آپشن ٹریڈنگ کے اندر ہو اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو رہا ہو ابھی دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے بائی کی ہوئی ہے اور سکسٹی وان پرسنٹ لوگوں نے سیل کی ہوئی ہے تو جو میرا خیار ہے جو ہم لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ آئی کیو آپشن سکیم ہے آئی کیو آپشن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آئی کیو آپشن پر کام کرتے ہیں تو آئی کیو آپشن میں ان کے پاس ایک سسٹم ہے ابھی یہ سسٹم آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فورٹی تھری پرسنٹ فورٹی فائی پرسنٹ یہ چینج ہو رہا ہے بائر ہیں اور کچھ سیلر ہیں ففٹی سیمن پرسنٹ تو ان کے پاس ایسا سسٹم ہے جس سسٹم کی بنیاد پر یہ دیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمارے پاس بائی کتنے لوگوں نے لگائی ہوئی ہے اور سیل کتنے لوگوں نے لگائی ہوئی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جس ٹائم پر فرض کریں اگر ہمارے پاس فرض کریں ایک بائی ہے اور اس بائی پر پچاس ہزار ڈالر بائی کے لگا ہو ہوئے تو لازمی سی بات ہے سیل کا جو آرڈر ہے وہ یا زیادہ لگا ہوا ہوگا یا اس سے کم لگا ہوا ہوگا تو اگر پچاس ہزار ڈالر اکاؤنٹ میں ہے تو ایک طرف بائی پہ ہے اور ساٹھ ہزار ڈالر سیل پہ ہے تو ان کے جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہوگا کہ آخری ٹائم پر ان کے جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے تعد ان کے ہماری جو ان کی ٹریڈز ہیں وہ جس جگہ پہ جس پوائنٹ پہ یا جس سمت میں کم پیسہ لگا ہوا ہوگا وہ اس طرف لے آئے گی اور اس میں زیادہ تر لوگوں کا لاز ہوگا پچاس ہزار ڈالر میں اگر فائدہ ہوتا ہے تو پچاس ہزار ڈالر کی گیم یہ ہے کہ آپ کو ان کو دس ہزار ڈالر بھی بچ جائے گا اور جو پچاس ساٹھ ہزار ڈالر تو لوگ نقصان کر جائیں گے وہ ان کو جائے گا اور اس میں جو پچاس ہزار ڈالر ہیں تو وہ پچاس ہزار ڈالر جو ہے وہ اس میں سے ان کے جو کمیشن ہوگا وہ ایک الگ ہوگا تو آئی کیو آپشن کے اندر کامیابی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آئی کیو آپشن کے اندر آپ جتنا کام کرتے رہیں گے اتنی اپنے لئے مصیبتیں بناتے رہیں گے آئی کیو آپشن ایک سکیمنگ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک ہم سکیمنگ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ جتنا مرضی چلے جائیں ہم نے آئی تک ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے آئی کیو آپشن کے اندر کام کیا ہو اور کام کرتے 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 اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہو یا اس نے کچھ کام ایسا کیا ہو کہ وہ شخص اپنا کچھ انویسمنٹ بنا لی ہو فارن ایکسچینج کے اندر جو فارن ایکسچینج کے میں ایسے بندوں کو بہت زیادہ لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو لوگ فارن ایکسچینج میں کام کرتے ہیں تو وہ لوگ بے انتہائی قسم کے غریب لوگ تھے اور وہ ابھی کروڑوں کے حساب سے ان کے پاس انویسمنٹ آ چکی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک دو کلیت لگا لیا اور جو ہمارا بیلنس تھا وہ بیلنس دوبارہ ہمارے پاس آ گیا مطلب بات کرنے کے یہ ہے کہ آئی کیو آپشن پر اگر یہ سکیم نہ ہو اگر یہ سکیم نہ ہو تو اس کے اندر پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے لیکن دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ کہ ہمارے لئے شریعت بار سے اس کے اندر کام کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ سکیم ہے اور میں نے خود دیکھا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار دیکھا ہے کہ آئی کیو آپشن کے اندر جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہ کرنسی کا وہ اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کرنسی کا ریٹ فارن ایکسچینج کے اندر چل رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے ویسے بہت مزے کا کام ہے اگر اس میں سکیم نہ ہو اگر اس میں شریعت بار سے جائز ہو تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک دو ٹرک یوز کی ہے آپ ڈبل لگاتے جائیں لگاتے جائیں جیسے آپ کی ٹی پی کرے گی آپ کو ٹوٹل میں پرافٹ آ جائے گا تو آپ کی پانچے ٹیڈیں بھی لاز کر دی ہیں ساتویں آپ کی ٹی پی کر جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا لیکن آئی کیو آپشن سکیم ہے آئی کیو آپشن کے اندر اتنا سسٹم ان کے پاس ہیں کہ جس ٹائم پہ جدھر بھی آپ کی جو مارکیٹ ہوگی وہ مارکیٹ ہوگی اس سے وہ دوسری طرف لے کر آ جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کب کینڈلز بنتی ہیں تو ہر کینڈل کے درمیان گیپ آ رہا ہے ادھر دیکھیں ادھر سے ادھر گیپ ادھر سے ادھر گیپ تو اکثر گیپ آ رہا اور کہیں کہیں زیادہ گیپ آتا ہے تو مختلف چیزیں ہیں کہ جو ان کے پاس سسٹم ہے ہماری سوچ بھی نہیں ہے تو البتہ لاسٹی ریزلٹ یہ ہے کہ آئی کیو آپشن کیوں پر آپ نے کام نہیں کرنا ہم نے دیکھا ہے کس کا ریٹ الگ ہوتا ہے فارن ایکسٹینڈ کے ریٹ الگ ہوتا ہے تو ان ریٹس کی بنیادوں پہ اور لوگوں کو پرافٹ نہ دینے کی بنیادوں پہ لوگوں کی پیمنٹس کھانے کی بنیادوں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئی کیو آپشن ایک سکیم ہے آئی کیو آپشن ایک جوئے کے ایسا وے ہے جس میں سے لوگوں کی پیمنٹس کو ہڑپ کیا جا سکے اس کے اندر آپ بالکل نہ جائیں اور اس کے اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سٹریٹیجز نہیں ہے ہماری ویب سائٹ دیکھیں تنیفار ایکس ڈاٹ کام اور اس کے اندر آپ فار ایکس بیسک سکورس کر لیں اور یہ نہیں کہتے کہ آپ جلدی سے جلدی سیکھ جائیں گے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک نیک دن اگر آپ اس فیلڈ سے بھاگے نہیں آپ کے ایک بزنس مائن ہوا آپ کا آن لائن شعبے والا مائن ہوا تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ وقت آئے گا جس وقت کے اندر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ پروفٹ کمائیں گے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی